اسلام علیکم آئی دیو ریورس کیا سے ہیں آپ آج جنا بنائیں گے مزیدار ڈھابا ڈال اور جسے کہہ میاں جی کی ڈال بھی کہا جاتا ہے جی ٹی روڈ والی ڈال بھی کہا جاتا ہے تو چلیں بہت آسان ہے بنانا اسے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لیں گے ہم دو کپ ڈال کے ڈال ماش کے اور اس کو دھو کر اور پانی میں بھیگو کے رکھ دیں گے آپ اس کو آدھے گھٹے کے لیے بھیگو دے تو بہت اچھی بنے گی یہ میں نے اس میں دو گلاس ڈالے تھے لیکن ابھی میں اس کو علیہدہ سے پہلے میں نے ڈال ڈالی اب ٹوٹل ہم نے اس میں پانی ڈھائی کپ ڈالنے ہیں ایک پانی کا اُبال آ جائے تو یہ جو اس کے اوپر اس طرح سے آ جاتی ہے اسے میل بھی کہا جاتا ہے اس کو اتار دیں اس کے اوپر سے چمچ کی مدد سے میں نے اتار دیا اب اس میں میں ہاف ٹی سپون ڈالوں گی ہلدی کا ہاف ٹی سپون ہی نمک کا اور ہاف زیرے کا ڈال کے اس کو اُبلنے کے لیے رکھوں گی اچھا جی اس کو میں ہلدی اس لیے ڈال رہی ہوں تاکہ اس کا کلر خوبصورت سا جائے ورنہاں وائٹ وائٹ سے یہ رہتی ہے اور نمک اگر اس کے اندر ساتھ ہی اُبلتے ہوئے ڈال دو تو بڑا اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے ورنہاں بات میں یہ پھیکی اندر سے محسوس ہوتی ہے جو لوگ شکایت کرتے ہیں اچھا جی یہ اُبل گئی یہ دیکھیں اترین پانی تھا پانی بلکل ٹرائے کر لینا ہے آپ نے یہ بلکل دکھا رہی ہوں آپ کو کہ پک چکی ہے یہ ان کے اُبل چکی ہے اچھا اس میں ہلکا سا کچھاپن رہنا چاہیے کیونکہ ابھی بھنائی ہوگی ڈال کی تو وہ میں نے ایک طرف رکھ لی اب اسی کڑائی کو میں نے دھو لیا اور میں نے یہ لے لیا ہے جناب پیاس چھوٹے تھے ملپس تو دو میں نے لیا ہے یعنی درمیانے سے تھے دو عدد پیاس لے لیے یاد رہے یہ پاؤ ڈال تھی اور میں نے اس میں اوئل لیا ہے ایک کپ پھر کے اب چولا چل رہا ہے پیاس کو میں نے کرنا ہے براؤن ہلکا سا لائٹ براؤن ہونا چاہیے اس کو میں گورنر کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح کا لائٹ سا ہو جانا چاہیے اس کو تھوڑا سا پانی میں نے ڈال لیا تاکہ مسالہ چلے نا اس میں اب ہم باقی کے مسالے ڈالیں گے ہارو ٹی سپون میں نے زیرہ ڈال دیا میں تو ہاتھوں کے مندد سے اندازت سے ڈال دیتی ہوں تو اس میں ادرک ضرور ڈال لیے گا لسن ادرک کا ٹی سپون بہت اچھا لگتا ہے یہ میں نے ڈالے ہیں ٹوٹر ٹوٹر ٹو ٹی سپون لسن ادرک کا پیسٹ اب یہ میں نے دو ٹماتروں کی پیوری بنا لی تھی اور یہ اس کے اندر ایڈ کر دیں اگر آپ پیوری نہیں بنانا چاہتے تو کاٹ کے ٹماتر پھر بھی ڈال کے پکا سکتے ہیں اچھا جی اب جائیں گے اس میں تھوڑے سے اور مسالے یہ دیکھ لیتے ہیں وہ چند مسالوں کے ساتھ بن جائے گی کشمیری لال مرچ ہاف ٹی سپون لال مرچ ڈیر ٹی سپون ڈالیں گے اور ڈالیں گے اس میں حلدی ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون اور ڈالیں گے اور پیسہ ہوا دھنیاں ڈالیں گے ون ٹی سپون اور اب مسالہ بھون لیں گے ہم اس کو اچھی طرح بھونیں گے پوائل الگ سے ہونے لگے تو اس ٹیچ پر آپ نے دال کو ڈالنا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ دال میری کھلی کھلی سی ہے بلکل الگ الگ سی اس میں ہلکا سا میں نے کچھاپن رہنے دیئے یا تھا اس کو بوائل کرتے وقت بہت اوورکوک نہیں کرنا بس یہ الگ الگ سی دال رہنی چاہیے یہ گلی ہوئی بھی ہو لیکن بہت زیادہ کچھی نہ ہو ورنہ کچھاپن اس میں رہ جائے گا اب دیکھیں جی میں نے دال کو مکس کر لیا اسی مسالے میں اور اب اس ٹیچ پر ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون یہ پیسہ وہ جو ہوتا ہے گرم مسالہ اس کا اور یہ میں نے لال مرچیں میری گارڈن میں کچھ ہو گئی تھی میں نے لال مرچ ٹال دی ہری مرچ نہیں تھی آپ کے وہاں ساری مرچ ہو تو ضرور ڈالیے گا اور یہ ڈال رہی ہوں سیکرٹ انگریڈنٹس لیمن کا جوز لیمن جوز سے یہ بہت اچھی الگ الگ رہے گی ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا لیمن جوز میں نے فور لیمن کا ڈالا ہے یہ دیسی والے چار لیموں تھے جو میں نے ڈالے ہیں اور اب میں اس کو پانی اس میں نہیں کرنا کیونکہ اگر دال میں پانی ہے تو وہ اس کو اچھی طرح اسی طرح میں یہ فرائی ہو جائے گی اب دم والی آنچ کر دوں گی اور تین سے چار منٹ کا دم دے کے اس کو میں نے چولے پر سے اتار لیا اچھا آئل میں نے اس میں کم ہی رکھا تھا جو بزار والے ہوتے وہ یہ کرتی ہیں کہ الگ سے رکھتے ہیں آئل اور وہ اس کے اوپر بعد میں چھڑک دیتے ہیں اب میں نے اس کے اوپر ڈالا ہارا دھنیا یہ کٹ کے رکھا گا تھا میں نے اور اس کو پلیٹ کے اوپر میں گارنش کروں گی یہ آپ لیموں کے ساتھ گارنش کر سکتے ہیں اور ہارا دھنیا ہری مرچے یہ گارڈن میں سے ایک چھوٹی سی مرچی بچی تھی باقی آندھی آئی اور میری ساری یہ ہری مرچے جو تھی نا اس کی نظر ہو گئی وہ میں نے اتار کے اور ڈرائی کرنے کے لیے رکھی ہی تھی اور آندھی سب کو چھڑا کے لے گی تو چلے اب یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصور سلوک آ رہا ہے اور بہت مزیدار سی آپ کو کیسی لگی ہے ضرور پکائیے گا ضرور بنائیے گا مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی بنی اجازت دیجئے اللہ حافظ